مارننگ سٹوڈینٹ نائن کلاس نائن کلاس دیکھئے آج اپن پڑھیں گے سباق چڑیا گھر کی سیر کیا پڑھ رہے ہیں آج اپن سباق چڑیا گھر کی سیر تو دیکھئے سباق چڑیا گھر کی سیر اپن پڑھتے ہیں تو دیکھئے سباق چڑیا گھر کی سیر اس کو پڑھنے سے پہلے اپن اس کے معنی دیکھیں گے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا دیکھنے والے ہیں اس کے معنی ہے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں آپ کو نائن کلاس میں بھیちゃرہ класс میں ISM کے لیے ایک زانی اندر às اور دیکھین ka Life üzerine تزالہ بہت زیادہ ضروری ہے اور دیکھねہ مائنے آپ لکھی کر اکرے گے دیکھ اس کے مائنے کیسے یاد کرنا ہے آپ کو لکھ کر یاد کرنا ہے تو دیکھئے ہائے کٹ ہیرا کیا کیا ہے کٹھیرا کٹھیرا یعنی لوہے یا لکڑی کا جنگلہ کٹھیرا یعنی لوہے یا لکڑی کا جنگلہ غیر ملکی یعنی بہاری ملک کا غیر ملکی بہاری ملک کا گوشت کھوڑ گوشت کھوڑ گوشت کھانے والا گوشت کھوڑ یعنی گوشت کھانے والا پھر چنگھاڑ ہاتھی کی آواز چنگھاڑ یعنی ہاتھی کی آواز انتزام یعنی بندوبست یہ کیا ہے انتزام یعنی بندوبست پھر لطف اٹھانا مزہ لینا لطف اٹھانا مزہ لینا لطف اٹھانا مزہ لینا لکڑی کا جنگلہ پھر ہے غیر ملکی غیر ملکی یعنی بہاری ملک کا دوسرے دیش کا غیر ملکی یعنی بہاری ملک کا گوشت کھوڑ گوشت کھانے والا چنگھاڑ ہاتھی کی آواز چنگھاڑ ہاتھی کی آواز انتزام بندوبست انتزام بندوبست لطف اٹھانا مزہ لینا لطف اٹھانا مزہ لینا تو دیکھئے نائن کلاس یہ ہے اس کے مائنے آپ دیکھئے آج اپن پڑھیں گی جنگل کی سیر تو دیکھئے اپن جنگل کی سیر پڑھ رہے ہیں تو دیکھئے آج کیا لکھا ہوا ہے یہ آج اسکول کی چھٹی تھی آج اسکول کی چھٹی تھی دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے آج اسکول کی چھٹی تھی ہامید کے اببہ کی بھی چھٹی تھی وہ ہامید اور اس کی بہن دیکھئے وہ ہامید اور اس کی بہن کو چڑیا گھر دکھانے لے گئے کہاں لے گئے ہامید اور اس کی بہن کو چڑیا گھر دکھانے لے گئے پھر دیکھئے ٹکٹ لے کر پھر کیا ہوا ٹکٹ لے کر چڑیا گھر میں داخل ہوئے ٹکٹ لے کر کائے میں داخل ہوتے ہیں چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہامید نے پوچھا تو کس نے پوچھا ہامید نے پوچھا کیا کہتے ہیں ہامید پوچھتا ہے اب با جان چڑیا گھر میں اتنے جانور کہاں سے آتے ہیں کیا پوچھتا ہے ہامید جوئے اپنے والی سے سوال کرتے ہیں کہ اب با جان اتنے سارے جانور چڑیا گھر میں کہاں سے آتے ہیں تو دیکھئے اب با جان چڑیا گھر میں اتنے جانور کہاں سے آتے ہیں تو دیکھئے آتے ہیں یہ ترہاں ترہاں کے جانور کہکے رہے ہیں یہ ترہاں ترہاں کے جانور دیس بیدے سے لائے جاتے ہیں ہامید کی جو والی صاحب ہیں وہ ہامید کو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو اتنے سارے جانور ہیں یہ ترہاں ترہاں کے جانور دیس بیدے سے یعنی باہر ہی دیشوں سے لائے جاتے ہیں ہامید کے اببہ نے بتایا کس نے بتایا یہ ہامید کے اببہ نے بتایا ان میں کچھ تھنڈے ملکوں کے جانور ہیں کیا بتایا انہوں نے ان میں کچھ تھنڈے ملکوں کے جانور ہیں کچھ تھنڈے ملکوں کے جانور ہیں اور کچھ گرم ملکوں کے اور کچھ کہاں کے ہیں گرم ملکوں کے دیکھیں کچھ تھنڈے ملکوں کے جانور ہیں اور کچھ کائے کے جانور ہیں گرم ملکوں کے جانور ہیں تو دیکھئے یہ کیا ہے ابباجان اب دیکھئے حامد ایک جانور کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے ابباجان حامد کی بہن نے ایک جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کیا پوچھتی ہے حامد کی بہن یہ کیا ہے ابباجان حامد کی بہن نے ایک جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ پانڈا ہے کیا بتایا گیا یہ کیا ہے یہ پانڈا ہے انہوں نے بتایا یہ ہمارے ملک کا جانور نہیں ہے کیا بتایا کہ یہ پانڈا ہے انہوں نے بتایا اور یہ ہمارے ملک کا جانور نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا جانور نہیں ہے تھنڈے ملک کا رہنے والا ہے کہاں کا رہنے والا ہے تھنڈے ملک کا رہنے والا ہے دیکھو اس کے جسم پر کیا کہتے ہیں دیکھو اس کے جسم پر کتنے گھنے بال ہیں دیکھو اس کے جسم پر کتنے گھنے بال ہیں جو اسے سردی سے بچاتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھو اس پر کتنے گھنے بال ہیں دیکھو اس پر کتنے گنے وال ہیں جو اسے سردی سے بچاتے ہیں گرمیوں میں اسے بہت گرمی لگتی ہے کیا بتایا گرمیوں میں اسے بہت گرمی لگتی ہے اس لیے جڑیا گرمیں اس کے پنجرے کو گرمی کے موسم میں کیا کہ نہیں اس لیے اس کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اس لیے اس کے پنجرے کو گرمی کے موسم میں تھنڈا رکھا جاتا ہے کیسے رکھا جاتا ہے تھنڈا رکھا جاتا ہے پانڈا پھل اب دیکھیں کیا بتایا گیا ہے کھانے کے بارے میں بتایا چاہ رہا ہے کہ پانڈا کیا کھاتا ہے تو دیکھیں پانڈا پھل بانس کی ہری پتیاں نرم خاص اور سبسیوں کا شوک سے کھاتا ہے کیا بتایا گیا ہے کہ پانڈا کیا کھاتا ہے تو دیکھیں کیا کھاتا ہے پانڈے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پانڈا پھل باس کی حریپتیاں نرم خاص اور سبزیاں شوک سے کھاتا ہے کٹیرے میں بنا ہوا پنجرہ اس کے رینے کا گھر ہے اور جو کٹیرے میں بنا ہوا پنجرہ ہے وہ اس کے رینے کا گھر ہے تو دیکھئے نائنٹ کلاس آج اپنیاں ہی تک پڑھیں گے تو دیکھئے آج آپ اس کو ہی یاد کریں